شبہ برات میں ناپاک عورت عبادت کیسے کرے گی؟ یعنی اگر کوئی عورت مہواری کی حالت میں ہے، حیز یا نفاس کی حالت میں ہے تو وہ شبہ برات سے فائدہ کیسے اٹھائے گی؟ کیا کیا وہ کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی؟ اسے سمجھ لیجئے شبہ برات میں کرنے کے صرف اور صرف تین کام ہیں ایک ہے رات شبہ برات پندرہ شابان کی رات اس میں جاگ کر عبادت کرنا، ایک کام دوسرا کام قبرستان جانا اور یہ کام مردوں سے ہے، عورتوں سے تعلق نہیں ہے قبرستان جانے کا، مرد ہی قبرستان جاتے ہیں لہٰذا اس کو ہٹا دیجئے تیسرا کیا کام ہے؟ روزہ جب عورت ناپاک ہے تو اس حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے روزہ ایک ذرہ بھی روزہ کا سوچ نہیں سکتی روزہ رکھے گی، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا روزہ نہیں رکھ سکتی اب سمجھئے کہ ایک ایک کر کے کیا کیا کرنا ہے اس کو جاگ کر عبادت کرنا عبادت کرنے میں قرآن کی تلاوت اس حالت میں مہواری کی ناپاکی کی حالت میں حرام ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی گناہ ملے گا قرآن جہاں تک قرآن پڑھنے کی بات ہے اگر قرآن سننا چاہتی ہے کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ وہاں بیٹھ کر سن رہی ہے کوئی حرج نہیں سننے میں قرآن پڑھنے میں حرام ہے اسی طرح نماز قرآن چھو بھی نہیں سکتی وہ تو ہے ہی پاکی کا مسئلہ نماز نماز بھی نہیں پڑھ سکتی نے نفل نماز نے فرض نماز نے سننے واجب وغیرہ کوئی نماز نہیں دو رکعات بھی نماز نہیں پڑھ سکتی حرام ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا کرے گی روزہ تو نہیں رکھ سکتی قرآن نہیں پڑھ سکتی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی قبرستان تو عورتوں کے لئے ہے نہیں تو کرے گی کیا پھر وہ عورت فائدہ کیسے ہوگا سواب کیسے ملے گا اسے اب جواب سمجھئے جواب یہ ہے کہ یہ تو حرام ہے نہیں کر سکتی لیکن جو کرنے کی باتیں ہیں جو کرنے کے کام ہیں وہ کر لیں کیا کرنے کے ہیں بھائی اذکار کرے ذکر و اذکار کرے ماں باپ کی خدمت کرے غریبوں کی مدد کرے یا اور جو دگر عبادتیں ہیں عبادت کا مطلب جو بھی سواب کا کام ہے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے کھلائی یتیبوں کو کپڑا پہنانا ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا ہے غریبوں کو کچھ صدقہ وغیرہ دینا ہے دیجئے اسی طرح اس کے علاوہ خود کے عامال جیسے بیٹھ کر ذکر کرنا اللہ 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 کرنا بیٹھ کے کریں رات میں جاگ کر بیٹھ کر تذبیح پڑھے مسلح بچھا دیں مسلح پہ بیٹھ سکتی ہے ناپاکی کی حالت میں جو جائے نماز ہے اس پہ بیٹھ سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے وہاں بیٹھ جائے قبلی کی طرف روح کر کے اب جو ہے اللہ اللہ ذکر کرنے لگے لا الہ الا اللہ کلمہ کلمہ تو ییبہ بھی پڑھ سکتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی رہے بہت سواب کا کام ہے اور جیسے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اور جو ذکر جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ الَّذِي مِن كُلِّ دَمِّه وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یہ جو اور کلمات ہیں دعا ہیں دعا کر سکتی ہے دعا بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ سے یا اللہ میری فلا پریشانی ہے دور کر دے یا اللہ فلا مجھے ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کر دے اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مانگو میں تو تیار بیٹھا ہوں دینے کے لیے تمہیں کیا ضرورت ہے بتاؤ میں دے رہا ہوں مجھ سے مانگو میں دوں گا اس رات کی تو فضلت ہے اس میں لہٰذا آپ بیٹھ کر دعا کریں دعا تو کر سکتی ہے دعا میں آپ جو ہے اپنے خیر کے لیے یا آپ کی ضرورت کے لیے مغفرت کے لیے مرہو مرہومین کے لیے دعا کرتے رہیے دعا کریے مانگیے جو بھی دعا میں مانگنا چاہتے ہیں ایک چیز اور یاد رکھ لیجئے بہت اچھی بات بتا رہا ہوں آپ کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی جس سے آجز ہو گیا ہے اور پھر اس کی مکمل تمنا ہے کہ یا اللہ سچے دل سے چاہتا ہے کہ اگر میرے اندر اتنی طاقت ہوتی تو میں یہ کام کر لیتا بلکل سچے دل سے اللہ تعالیٰ اس کا عجر عطا کر دیتے ہیں اس کو اتنا سواب مل جاتا ہے اگر وہ عورت سچے دل سے یہ چاہتی ہے کہ اگر میں ناپاک نہیں ہوتی تو آج کے دن شب برات پندرہ شابان میں روزہ ضرور رکھتی دل میں سوچ لیتی ہے سچے دل سے یقین رکھیں آپ کو روزہ کا سواب ضرور مل جائے گا بغیر روزہ رکھے سواب آپ لے سکتی ہیں اسی طرح نماز کے بارے میں سوچئے کہ اگر میں اس حالت میں نہیں ہوتی نماز ضرور پڑھتی ایک قرآن کی تلاوت مکمل ضرور کرتی ایک قرآن ختم ضرور کرتی میں اس طرح دل میں ارادہ کر لیجئے تو انشاءاللہ اگر آپ کا ارادہ پکا ہے تو بغیر کام کیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سواب ادا کر دیتے ہیں کیا فضیلت ہے دیکھئے اس طرح اگر وہ عورت ناپاک ہے تو شب برات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے مایوس ہو کر کہ بھئی ناپاکی کی حالت میں ہوں کیا کروں گی بس اب مایوس ہو کر جو کام کرنا تھا جس سے کچھ مل سکتا تھا اس کو بھی کھو دیتی ہے نقصان ہی نقصان میں چلی جاتی ہے جب اس کو صحیح علم نہیں ہوتا ہے جب صحیح جانکاری ہوتی تو ضرور اس رات سے وہ بھی فائدہ اٹھاتی ہاں البتہ وہ آمان نہیں کر سکتی جو اس کے لیے حرام ہے مجبوری ہے اس کی بھی غلطی نہیں ہے وہ تو قدرتی ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے خوب دیکھنے والا جاننے والا ہے مجبوری ہے